انسانوں اور ایلینوں کے مدبیڑ کی کہانیاں آئے دن ہمیں سننے کو ملتی ہیں کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایلینوں کو دیکھا ہے ایلین میں انسانوں کی دلچسپی کے قارن ان پر کئی مووی اور ٹی وی سیریز بنائی گئی ہے ایلینوں کی ایسی ایک سب سے پرسیدہ فلم The Man in Black ہے اس مووی میں ویل سمیتھ اور ٹومیلی جونز مکھے بومکاں میں نظر آئے ہیں جو مانو جاتی کو برمہان کی سبھی برائیوں سے بچاتے ہیں اور پرتوی کی رکشہ کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مینوں Black واقعی میں تھے سن 1947 کی بات ہے جب کئی لوگ UFO دیکھنے کی بات کا دعویٰ کرنے لگے تھے اس کے پیچھے دو بڑی گھٹنائیں تھی 1947 میں جون کے مہینے میں کینٹ آرنلڈ نام کی ایک ویکتی نے آکاش میں بہت سارے میٹل کراپٹ کو واشنگٹن میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے ایک مہینے بعد ایک میٹل کراپٹ کی نیو میکسیکو میں دل گھٹنا ہو گئی دوسری گھٹنا ہیرالڈ دہل نام کی ایک ویکتی کے ساتھ ہوئی اس نے بتایا کہ جب وہاں تالاب میں لکڑیوں کے لٹھوں کو لے جا رہا تھا تب اچانک اس کی ناو کی اوپر بہت سارے ڈونٹ کے آکار کی بھی مان مندرانے لگے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آکاش میں دھاتو کا ملبا پیک رہے ہیں جس کے قارن اس کے بیٹی کو کئی چوٹائی اور ان کے کتے کی موت ہو گئی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اگلے دن ایک ویکتی نے عجیب سے لباز میں ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا اور اسے ناشتے کے لئے آمنترد کیا اس آدمی نے کالے رنگ کا سوپ پہن رکھا تھا ناشتے کے دوران اس نے پچھلے دن ہلکٹنا کا رلک کرنا شروع کر دیا انترد میں اس آدمی نے حیرل کو اس دن کے بارے میں کسی سے بھی کوئی بات کرنے سے منع کر دیا اور اسے دھمکی دے کی اگر اس نے اس دن کا ذکر کسی سے بھی کیا تو وہاں اور اس کا پریوار سرکشت نہیں رہ پائے گا آج موری آئیلینڈ والی اس گھٹنا کو جھوٹ مانا جاتا ہے کیونکہ حیرل نے مرنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس گھٹنا میں کوئی سچائی نہیں ہے کیا سچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا یا پھر اس نے یہ اپنے پریوار کی سرکشہ کے لیے کہا تھا سن انیس سو پچاس میں ان سبھی لوگوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یوے فو کے سمان وستوں کو دیکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ مین ان بلیک یعنی کی دو آدمی کالا سوٹ پہن کر ان سے ملنے آئے تھے اور انہیں دھمکاتے تھے کہ کسی کو بھی اس بات کی کوئی خبر نہیں ملنے چاہیے بہت سے سدھانتوادیوں کا کہنا ہے کہ وہ آدمی سرکاری کرمچاری تھے جو جنگتہ کو یوے فو سے سمبندی جانکاری سے برہمیت کرنا چاہتے تھے لوگوں کا یہ میں کہنا ہے کہ مین ان بلیک زیادہ تر انہیں صبح یا رات میں سوتے سمیں ملنے آتے تھے ان کی چمکدار آنکھیں ہوتی تھی اور ان سے سلفر یا بریمسٹون کی طرح مہک آتی تھی اتحاس کئی باتوں کا گواہ ہے مین ان لیک کے ایسے اور بھی کئی کسے کہانیاں ہیں پر کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے اور کسو دیشے سے آئے تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ روبوٹ تھے جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلایا جاتا تھا اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں ملیٹری ائر فورس یا خوفیہ سنگٹھن سے تھے کھیر جو بھی وہ لوگ تھے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی کفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اور ہماری پرچھوی کو سب ہی موسیبتوں سے بچاتے ہیں کیا انسانوں کی کوئی آتما ہوتی ہے کیا اس بات کو کسی طرح ثابت کیا جا سکتا ہے اس وشائے پر ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں بات کریں گے